سلام علیکم ویور صاحب دیکھ رہے ہیں بیوٹیفول ویلاک اگر آپ میرے اس چینل پہ لے ہیں اور آپ نے اس کو پہلے سبسکرائب نہیں کیوتا اس کو سبسکرائب کر لیں آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ ہے گاڑی یہ گاڑی میں نے چینج کی ہے پیچھے آپ کو نظر یہ نئی گاڑی میں نے لی ہے تو یہ گاڑی کون سی ہے اس کے بارے میں سارا میں تارف جو آپ کو بتانے لگا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارچ اگرامر اس چینل پہ لے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کے جو بھی نوٹیفکیشن یا اپ ڈیٹ آئیں یا ویڈیوز آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو اب وہ آپ دیکھیں میرے پیچھے یہ گاڑی جہا ہے اس کے بارے میں انٹرکشن کرواتا ہوں لیوز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلٹس ہے کلٹس میں نے گاڑی لی ہے اور ایک مہران تھی میرے پاس دوزر تیرہ موڈل اس کو میں نے جہاں وہ سیل کر دی ہے اور اب جہاں وہ میں نے کلٹس گاڑی لی ہے اور ماشاءاللہ ایک اچھی کنڈیشن میں اور ایک ویل کنڈیشن میں یہ گاڑی نظر آ رہی ہے اور یہ بھی دوزر تیرہ موڈل ہے تو آپ دیکھیں اس کے جو ٹیر ہیں اور باقی جو اس کی کنڈیشن ہے وہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اوٹ لک بھی اس کے اچھی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کا کلر جو ہے ماشاءاللہ وہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بیچھا لگے گا اور یہ دیکھیں اس کی اوٹ لک اور اس کے علاوہ اس کے جو ٹیرز بغیرہ ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لائٹ بغیرہ بہت زبردست اس کی اوٹ لک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دوسری سائٹ سے میں اس کے آپ کو آر بلوک دکھاتا ہوں دوسری سائٹ سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کی بہت یہی زبردست آر بلوک ہے ماشاءاللہ اور پیچھے جو بیک سائیڈ ہے اور اس کے جو اوپر والا حصہ یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور مزید بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں قدرین یہ آپ گاڑی کے اندر والا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیرنگ اور اس میں جو ہے وہ ائر کنڈیشن جو ہے وہ بھی ہے وہ ریٹر کا سسٹم بھی ہے اور اس کی جو انر سائٹ ہے یعنی اندر والا حصہ ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت اچھی کنڈیشن میں ہے یعنی ایک وہ اچھی کنڈیشن ہے اور گاڑی جو ہے ماشاءاللہ ہر حوالے سے بہتر ہے تو اس کی یہ اوٹلوک دیکھ کر یہ میں نے ڈیسیجن لیا اور اپنے ایک بھائی نے لیکن دہائی قریبی جو ہے وہ اشتدار نے جو ہے یہ چیز مجھے منج کر کے دی یعنی یہ گاڑی جو ہے منج کر کے دی تو میں اس کو بھی شکر گزار ہوں سلسلے میں تو پہلی گاڑی جو انہوں نے لی ہے اور وہ اس کے انشاءاللہ سیل کر دیں گے اور یہ آپ دیکھیں اس کی ونڈوز اور انر سائٹ جو ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ویورز اب میں گاڑی میں بیٹھوں آپ دیکھیں اسٹیرنگ پہ جو ہے وہ میں نے آت رکھے ہوئے اور بہت ہی کمفرٹیبل گاڑی ہے الحمدللہ اور میں نے اچھا فیل کیا ہے پہلے میں نے جو سیکھا ہے وہ میری مہران جو کار تھی اس پہ میں نے سیکھا وہاں سے میں نے انیشیائیٹیو لیا کار ڈرائیونگ کا یعنی اس سے پہلے بائیک کی تو مجھے ڈرائیونگ آتی تھی لیکن گاڑی کی نہیں آتی تھی تو اس کے بعد جو ہے پھر یہ دوسرا ڈیسیجن ہے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور جن بائیوں کے پاس بھی گاڑیاں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی گاڑیاں دے اس طرح کی اور جن کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے اور وہ خوش باش رہے اور پیچھے اب دیکھیں کہ یہ اس کی سیٹس جو ہیں یہ بھی ماشاء اللہ کمفرٹیبل ہیں اور مزید جو ہے اس کا ائر کنڈیشن اور اس کے علاوہ یہ نیچے جو ہے ریکارڈر ہے یویس بی بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیپ ریکارڈر ہے یہ ٹیپ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ سسٹم بنا ہوئے سارا یہ ہیٹر کا سسٹم بھی ہے ائر کنڈیشن کا سسٹم بھی ہے یہاں سے آن آف ہوتا ہے ایسی اور یہ ائر کنڈیشن در بھی لگے ہوئے ہیں اور سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں کہ ایسی لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو جو ہے نظر آ رہی ہیں سبیٹ کی سوئی ہے اور اس کے علاوہ جو جب گاڑی گرم ہوتی ہے یا اس کے کول اور ہاتھ سے یہاں پتہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ یہ فیول والی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو ہے نا فیول والی ہے کہ فیول جہاں پہ ایسے انڈ ہے اور ایسے فل اور اس کے بعد یہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لائٹس ہیں اس کی رائٹ لیفٹ پہ جو اشارے لگے وہ ہوتے ہیں رائٹ ترن اور تر لیفٹ ترن اور پھر یہ اس سے اس کو کرتے ہیں تو بڑی لائٹ جل جاتی ہے اور یہ وائپر کے لیے اور یہ اس کا گیر ہے اور ساتھ ہی جو ہے اور نیچے آپ دیکھیں تو اس کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اپنا کلچ بریکس ٹھیک ہے یہ اس کے اپنے سیریٹر ہے بریک ہے اور اس کا جو کلچ ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ اس کی پیچھلی سیٹس جی ہیں یہ بھی کمفرٹیبل ہیں اور پھر اس کی ڈگی جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہے یعنی ہر لحاظ سے الحمدللہ گاڑی جو ہے وہ وائل ان گوڈ ہے گوڈ کنڈیشن میں ہے تو ویورز یہ اس کی جو ہے بیک سائیڈ ہے یعنی گاڑی کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی بیک سائیڈ اس کی لائٹس ہیں یعنی یہ اس کا پرنٹ بھائی آپ نے دیکھا اور اس کا بیک جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ گاڑی کی کنڈیشن جو ہے میں نے آپ کو observe کر رہی آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو شاید کچھ لوگ یہ وہ عجیب فیل کر رہے ہیں میں کہ یہ کس طرح کی ویڈیو ہے لیکن چونکہ یہ ویڈیو ہے اور ویڈیو باز کار جنرل بھی مجھے بنانے پڑتے ہیں جنرل ویڈیو بھی میں بناتا ہوں اور باز کار میرے ایک سپیسیفک ویڈیو ہوتے ہیں یعنی آؤٹ سائیڈ میں چلا جاتا ہوں وہاں پہ میں جا کے cover up کرتا ہوں چیزیں جو ہے وہ observe کرتا ہوں انس کے ویڈیو بناتا ہوں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں نے چونکہ ایک نیچ چینج لیا ہے نیا سٹیپ لیا ہے ایک گاڑی جو ہے وہ سیل کر کے نئی گاڑی لیا ہے تو اس حوالے سے ہی لاؤ گئے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگئے اس کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجئے اسی قصد اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ